غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جان نشید مدینہ میں مقرر فرمایا اور غزوہ تبوک کے لئے نکل پڑے منافقین نے نا شور مچا دیا کہنے لگے حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوجھ سمجھتے ہیں اس لئے مدینہ میں رہنے دیا ہے اور خود تبوک کے لئے نکل پڑے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تک بھی یہ بات پہنچی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں تو خلفنی فی السبیانی وننسا آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور جہاد کے لئے مجھے ساتھ نہیں لے جا رہے ہیں اور منافقین ترہ ترہ کی باتیں بنا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ میرے پاس تمہارا وہی درجہ ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں حارون علیہ السلام کا تھا صرف اتنا فرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو تو میرے لئے اسی طرح ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لئے حارون علیہ السلام لیکن لا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی اچھا اس حدیث ہے نا جو دوسرے حضرات ہیں شیعہ حضرات انہوں نے یہ عقیدہ گڑ لیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ خلیفہ بلا فصل ہے آئیے اس کے والے سے میں چند ایک باتیں آپ کو بتاؤ پہلے نمبر پر یاد رکھیں سیدنا حارون علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وفات پا چکی تھا اس لئے خلافت کا کیا صحیح نہیں ہے دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو جانشین بنایا تھا نا وہ دنیوی معاملات اور گریلو خواتین پر بنایا تھا جو گھر کے گھر والے تھے نا ان پر نگران بنایا تھا ان کا جانشین بنایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ السلام دوسری روایات میں ملتا ہے آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ علی کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی ذمہ داری کس کی لگائی تھی جب آپ تبوک پر گئے حضرت علی کو دنیوی معاملات کا نگران بنایا جبکہ مسلح امامت کے لئے عبداللہ ابن مکتوم جو نابینہ صحابی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جائے نماز دی امامت ان کے سپرد کی تو حق دار تو پھر وہ بنتے ہیں اگر اس دلیل کو لیں تو پھر وہ امامت کی ذمہ داری عبداللہ ابن مکتوم کو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر خلافت تو پھر ان کا حق بنتے ہیں پھر گیا بجا لاہ جانب جانب ب sitt writer غ الحد موسیقی